اسلام علیکم دوستو میں ہوں امجد علی اور آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے چینل لرن ایڈاوب سی سی کے ساتھ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی اگر نہیں تو آپ دوستو مجھے مشورہ دے سکتے ہیں کہ ان میں کیا کمی ہے اور کیا آپ چاہتے ہیں تو میں اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں تو دوستو آج ہم بات کریں گے چینلز پر ایڈاوب فوٹو شاپ میں جو چینلز لیے گئے ہیں دوستو پچھلی تین ویڈیوز میں ہم نے رنگوں پہ بات کی اور رنگوں میں جو چینلز ہمارے سامنے آئے تھے ان پہ آج ہم تفصیل ہی بات کرتے ہیں کیونکہ چینلز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ ہماری تصویر پہ کون سا رنگ کتنی مقدار میں موجود ہے تو آئیے بات کرتے ہیں چینلز پر آئیے دوستو بات کرتے ہیں چینلز پر تو دوستو پچھلی دو تین ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے ریڈ گرین بلو ییلو مجینٹا سیان اور موڈز پر بات کی ہے تو آج ہم پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے دوستو کہ چینلز کیا ہوتا ہے چینلز کا ایڈاوب فوٹو شاپ میں دوستو کیا کردار ہے تو میں یہاں سے ایک تصویر جو ہے اوپن کرتا ہوں دوستو آہ فوٹوز اور یہ تصویر میں آپ کے سامنے اوپن دوستو اس تصویر میں مختلف کلرز جہاں اور چینلز چینلز کا کردار ہمارے فوٹو شاپ میں اس طرح ہے کہ ہماری جو بھی تصویر ہے جو بھی ہم اپنے کیونکہ ایڈاوب فوٹو شاپ میں ہم نے ایک تصویر اور جو رنگوں سے بھرپور ہوتی ہے اس کو ہی ہم اوپن کرتے ہیں اور کوئی چیز اس میں اوپن ہو نہیں سکتی تو ریڈ گرین بلو یہ تین جو رنگ ہیں ہمارے ملاب سے جباری کلرز بناتے ہیں تو وہ wo ہو یلو مجمیЕڈا بن جاتے ہیں دوستو ریڈ گرین بلو کے الگ سے چینل بن بناتے ہیں ہم کسی بھی ایک ایک چینل میں ریڈ میں کام کرنا چاہتی ہیں تو ریڈ میں کر سکتے ہیں گرین میں کرنے چاہتے ہیں گرین میں کرسکتے ہیں اگر کسی چیز کو بھی اس کا کمبینیشن ہم نے pairs کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کلر جو ہے وہ ہماری تصویر میں کم ہے تو ہم بزریا چینل اس کو ہم درست کر سکتے ہیں اس کو ایون کر سکتے ہیں تو کیسے ایون کریں گے دوستو اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دوستو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہمارا ریڈ گرین بلو میتھڈ ہے یہ صرف اور صرف الیکٹرونک سکرین کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس میں جو بھی ہماری موبائل کی سکرین ٹیلی ویژن کی سکرین ہمارے کسی بھی جو الیکٹرونک میڈیا کی سکرین ہے وہاں پہ جو ہمارے پچل ریڈ گرین بلو بلپس جلتے ہیں ان کے ملاب کے ساتھ ہمارے سامنے ایک مووی کی تصویر یا ایک تصویر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ ملاب اگر ییلو مجنٹا اور سیان میں ہم تبدیل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر دوستو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم آفسیٹ پرنٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بھی بات آپ سے پہلے میں کر چکا ہوں تو اگر ہمیں سب سے پہلے کہ پتا کیسے چلے گا کہ ہمارا یہ جو ایمج ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے یا ہم نے کام کر رہے ہیں جو وہ کس میتھرڈ میں کر رہے ہیں تو ہماری جو فائل اوپن ہوتی ہے دوستو اس میں جب ہم یہاں پہ اس کا جو پروپرٹی ہے یہاں پہ اس پہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے سامنے ریڈ گرین بلو آرچی بی اور ایٹ بیٹ یہ جو ساتھ بریکٹ میں ایٹ لکھا ہوا ہے یہ ایٹ بیٹ اس کا کہلاتا ہے اور ایٹ بیٹ سولہ بیٹ اور بتیس بیٹ جو ہے یہ کیا ہے یہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں پوری تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ بیٹ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں آرچی بی اور وائی ایم سی کے میں تو یہاں دوستو میں نے اس کی وضاحت تو آپ کو کرتی کہ ریڈ گرین بلو کس کام آتے ہیں اور ہمیں کیسے دیکھتے ہیں وہ الیکٹرانو سکرین کے ذریعے ہیں تو جو ہمارے سی ایم وائی کے ہے یہ دوستو جب ہم اس میتھڈ پہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو آف سٹ پرنٹنگ کوئی بھی ہم پرنٹنگ مشین پہ جو کاغذ پہ ہم پرنٹ کرتے ہیں یا کسی بھی چیز پہ ہم جو پرنٹ لیتے ہیں اس کو ہم سی ایم وائی کے میں تبدیل کر کے اس کی چار چینلز جو ہے اس کی چار چینلز کی الگ 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 پلیٹس جو ہے وہ ہم بناتے ہیں اور ان کو سیپرٹ کر کے ان کو جب ہم ایک ایک کر کے اب ہم اپنے کاغذ پہ اس کو پرنٹ کرتے ہیں تو دوستو وہ جب فور کلر پرنٹنگ مکمل ہوتی ہے تو ہمارے سامنے ایک مکمل تصویر جو ہے وہ آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوستو یہ میں چینلز میں آتا ہوں یہ چینلز ہمارے سامنے کھولے ہوا اگر آپ کے سامنے نہیں ہیں دوستو تو یہ وینڈو میں جا کر آپ یہاں پہ اس کو چک کر دیں یہ چینلز آپ کے سامنے آ جائے گے تو دوستو یہاں پہ دیکھئے آر جی بی تو ہم نے آج بات کرنی ہے وائی ایم سی کے آف سٹ پرنٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس کو ہم کیسے اس کو الگ الگ کریں گے تو میں یہاں موڈ میں جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو سی ایم وائی کے میں میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں تو دوستو ہمارے سامنے پہلے ریڈ گرین بلوٹ ہوئے اب اس کے بلکل اولٹ جو ہے جو اس کا اولٹ میتھرڈ ہے وہ آ چکا ہے اور یہ سکینٹری کلر ہمارے سامنے آ چکا ہے سیان مجنٹا ییلو اور بلیک دیکھئے یہ ہمارے سامنے جب میں اس کو یہ ہمارے سامنے بلیک ہے اس وقت بلیک چینل ہے اور بلیک چینل کی یہ پلیٹ ہمیں دوستو نظر آ رہی ہے کہ جب بلیک چینل کی ایک پلیٹ بڑھتی ہے تو وہ کیسے ہمیں نظر آئے گی اور جب ہم اس کو ییلو کو دیکھیں گے تو ییلو اس طریقے سے اگر بلیک میں ییلو ہم استعمال کریں گے تو وہ اس طرح چھپ جائے گا لیکن جب ہم اس کی پلیٹ تیار کریں گے تو وہ اس طریقے سے ہمارے سامنے نظر آئے گی دوستو اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ مجنٹا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں اور یہ تین کلر دوستو بلیک ییلو اور مجنٹا تین کلر جب ایک وائٹ پیپر پہ چھپ جائیں گے تو جو اس وقت رنگ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے ہماری تصفیر اس رنگ میں ہمیں نظر آئے گی اور جب اس پہ چوتھا کلر جو ہے سیان بھی دوستو ایڈ ہو جائے گا اس پہ پرنٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے سامنے چاروں کلر جب مکمل ہو جائیں گے تو ارجنل رنگ جو ہمارے پاس پہلے تصفیر میں تھے وہ یہ دوستو ہمارے پرنٹ ہو کے ہمارے سامنے آ چکے ہیں تو اب ہم چینلز پہ بات کرتے ہیں چینل کے اس کے اس کا پینل جو ہے اس پہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو یہ ہمیں پینل میں آپشنز دی گئی ہیں اس کو ہم کیسے دیکھیں گے تو یہ ہمارے سامنے ایک نیو چینل ہے دوستو یہ چار چینل چار چینل تو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے لیکن اگر پانچ میں چینل ہم اس میں ایک اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم بہو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر کے اپنے چینل کا نام لکھیں گے اور یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے کہ ہمیں ماسک ایریا جو ہے وہ ہم چینل بنانا چاہتے ہیں یا جو ہم نے سلیکشن دے رکھی ہے اپنے ایریے کو اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں تو یہ کس کلر کا چینل ہم ایک اور بنانا چاہتے ہیں اور اس کی اپیس سیٹی زیرو سے سو تک ہم کر سکتے ہیں تو اس کو اوکے جب کریں گے تو یہ ہمارے سامنے دوستو ایک نیا چینل آ جائے گا تو آگے دوستو یہ الفا چینل کے نام سے ہمارے سامنے ایک چینل آ گیا تو آگے میں بات کرتا ہوں دوستو یہ ڈپلیکیٹ چینل یہ اگر میں اس بلیک کا یہ بلیک میں اس کو کلک کروں گا اور اگر مجھے کوئی ڈپلیک اس کا ایک چینل اور چاہیے یہی والا تو یہاں سے میں اس کو ڈپلیکیٹ چینل کروں گا اور اس کا کوئی بھی نام رکھنا چاہتا ہوں وہ میں یہاں سے نام رکھ دوں گا اور اوکے کیا تو یہ ہمارے پاس ایک کوپی کی طرح ہمارے سامنے ایک یہ چینل آ جائے گا اور آگے دوستو جب میں اس کو دلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو پہلے سلیکٹ کروں گا اور اس کو دلیٹ کر دوں گا اس کو بھی سلیکٹ کروں گا اور اس کو بھی میں دلیٹ کر دوں گا یہ ہمارے سامنے دوستو آپشنز ہے ہماری سہولت کے لیے ہمیں دی گئی ہے تو یہ آگے ہے ہمارے سامنے نیو سپورٹ چینل نیو سپورٹ چینل اگر ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم دوستو یہ کس طرح کام کرے گا یہ دوستو آگے چل کر انشاءاللہ میں اس کے متعلق بھی آپ پوری تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ یہ spot channel ہمیں کیوں بنانا پڑتا ہے اور کیسے بنائی گیا تو یہ دوستو آگے یہ merge spot channel اگر ہم نے ایک یا ایک سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ spot channel ہم نے بنا رکھے ہے تو ان کو merge کرنے کے لیے دوستو یہاں یہ option ہم استعمال کریں گے آگے دوستو آتا ہے channel option channel option اس وقت یہ ہمارے سامنے hide ہے جب اور یہ دوستو یہ ہمارا split channel جو ہے split channel ایک بہت ہی خوبصورت option ہے ہمارے سامنے اس کو ابھی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا تو یہ بھی merge channel کو کسی بھی channel کو ہم یہاں دو channel کو اگر دو یا تین channels کو ہم آپس میں merge کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم merge کر لیں گے اور جب پینل آہ option میں آئیں گے تو یہ ہمارے سامنے ایک dialogue box کھولے گا کہ ہم یہ جو ہمارے سامنے یہ جو اس کے icards ہیں ان کو ہم کس size میں دیکھنا چاہتے ہیں سب سے بڑا size کرنا چاہتے ہیں درمیانی size کرنا چاہتے ہیں یا سب سے چھوٹا size کرنا چاہتے ہیں تو اگر میں بڑا کرتا ہوں دوستو تو یہ ہمارے سامنے یہ بڑے ہو ہو جائے گے اور ہمیں دیکھنے میں سہولت رہے گی تو اس کو میں چلیے میڈیم پر دیتا ہوں یہ ہمارے سامنے دوستو چینل آ چکے ہیں تو دوستو آگے چل کے ہم یہ جو close اگر میں کسی ایک چینل کو اگر close کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک چینل کو close کر سکتا ہوں اور اگر پورے کے پورے یہ جو group ہے ہمارا سامنے اس کو اگر میں پورے کے پورے کو delete کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں اس کو close کر سکتا ہوں تو یہ دوستو ہمارے سامنے یہ اس کی option سے ہم نے بات کی تو آگے میں بات کرتا ہوں دوستو یہاں یہ ہمارے سامنے یہ ایک تصویر جو ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ ان کے اندر جو چار کلر ہے یہ مختلف files میں ہمیں درجہ بہ درجہ وہ ہمیں مل جائیں تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کی option میں جا کر سپلٹ چینلز پہ کلک کریں گے تو جیسے ہی دوستو میں سپریٹ چینل پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے یہ بلیک چینل اس وقت کھل چکا ہے اور یہ ہمارے سامنے ییلو چینل ہے اور یہ میجنٹا چینل ہے اور یہ سیان چینل ہے تو دوستو آپ دیکھئے کہ جب دیکھے کہ جب آپ کوئی کلر سپریشن کرنا چاہیں گے تو یہ کتنا آسان ہے ہمارے سامنے کہ ان کو ہم سپریٹ کر لیں گے لیکن دوستو اس کی تفصیل کلر سپریشن کی جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی اور وہ بھی ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جو بہت کم لوگوں کے پاس ان کو ان کے ذہن میں ہوتا ہے تو بہت ہی آسان اس میں کسی قسم کی آپ کو دشواری نہیں آئے گی اور آپ کلر سپریٹ کر سکیں گے مختلف جتنے جتنے بھی ہوتے ہیں تو یہ دوستو ہمارے سامنے یہ اب یہ یہ جو چینل ہے یہ بلیک چینل اس کو میں جب کلک کرتا ہوں دوستو اب جب اس کو ہم ہاف ٹون کریں گے ہاف ٹون کے بغیر دوستو پرنٹنگ نہیں ہوتی پرنٹنگ کا میتھوڈ جو ہے وہ ہاف ٹون ہوتا ہے اور اس کو جب میں یہاں پہ جاؤں گا اور بٹ میپ کروں گا تو بٹ میپ کرنے کے لیے میں اس کو دوستو ہاف ٹون کروں گا پہلے بٹ میپ پہ یہ ہمارے ہماری بات ہو رہی ہے تو اگر میں اس کی ریزولیشن کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو آؤٹ پوٹ کو میں زیادہ کر سکتا ہوں تو یہ جب میں اوکے کروں گا تو دوستو یہ ہمارے سامنے ہمیں مانگے گا کہ آپ اس کو رونڈڈ کرنا چاہتے ہیں لپس کرنا چاہتے ہیں لائن کرنا چاہتے ہیں سکوائر کرنا چاہتے ہیں یا کروس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رونڈڈ کر دیں آپ تو میں اس کو جب اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو ہمارے سامنے یہ ایک اب جو چینل ہے ہاف ٹون ہاف ٹون ہاف ٹون کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ dots بنا دیتا ہے جہاں پہ جتنے thick color ہے اتنا thick dot لگاتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہماری بنتی ہے سکرین دوستو وہ بھی ہمیں جب دیکھتے ہاتھ میں پکڑ کے تو وہ بھی بالکل ایسے ہی ہمارے سامنے آتی ہے اور جہاں پہ color کم لگنا ہوتا ہے وہاں پہ dark ہوتی ہے اور جہاں پہ color زیادہ لگنا ہوتا ہے وہاں سے white ہو جاتی ہے تو یہ دوستو ایک method ہے offset printing کا اب دوستو ہم آتے ہیں یہاں جو نیچے ہمارے پاس options ہیں یہاں پہ میں آتا ہوں اور بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے اگر میں اس channel کو trade کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں لیکن یہ اس وقت کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ یہ اس وقت ہمارے پاس single channel ہے تو اگر میں ان کو اب باری باری ان کو بند کرتا ہوں تو ہمارے پاس آگے بات کرنے کی کچھ جائش نکلے گی دوستو اور اس کو بھی میں نے بند کیا اور یہ ہمارے سامنے میں دوبارہ اپنی اسی تصویر کو open کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو rgb میں convert کر دیتا ہوں دوستو تو یہ دیکھئے اب ہمارے پاس جو بات کرنے کے لیے جو ہمارے پاس رہتا ہے دوستو یہ ہے trash اگر میں اس کو delete کرنا چاہتا ہوں اس channel کو تو میں یہاں پہ لانا کے دوستو اس کو چھوٹ دوں گا اور ہمارا یہ channel جو ہے black کا وہ دوستو delete ہو گیا ہے اگر میں اس کو control z کرتا ہوں تو پھر ہمارے پاس واپس آ سکتا ہے تو دوستو اگر مجھے مسید ایک channel نیا channel اور چاہیے تو میں یہاں سے create کر سکتا ہوں اور یہاں سے بھی ہم create کر سکتے ہیں اور دوستو اس میں ہم اپنے مطلب کا کوئی بھی اس کو جب میں double click کروں گا تو یہاں پہ ہمارے سامنے option کھل جائے گی اور ہم اپنی mercy کے حساب سے اس کو اگر spot color کے طور پر لینا چاہتے ہیں selected area اور یہ جو ہماری mercy پہ depend کرتا ہے دوستو ہماری ضرورت پہ depend کرتا ہے تو اس کے بعد دوستو یہ ہمارے سامنے میں اگر اس channel کو یہاں کرتا ہوں اور اس کی میں selection لے سکتا ہوں اس پہ ہم کوئی effect نہیں دے سکتے کیونکہ یہ دوستو single color ہے اس پہ اس لیے یہاں پہ یہ hide ہے ہمارا area جو ہے اور اگر دوستو میں اس color کو select کرنا selection میں لینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں click کروں گا اور ہمارا جو color ہمارا مطلوبہ color ہے یہ ہمارا دوستو set select ہو گیا ہے اور ہم اس selection کو یہاں سے ہم اس کو save بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو load بھی کر سکتے ہیں اور اسی جگہ پہ اگر ہمیں ضرورت ہو تو یہی selection ہم دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے channels میں اتنا ہی اور اس کے بعد اگلی جو ویڈیو ہے اس میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان channels کو ہم separate کیسے کریں گے ان کے رنگوں کو ایک دوسری plate کے اوپر جب ہم رکھتے جائیں گے یا اس کو print کرتے جائیں گے چھاپتے جائیں گے تو کیسے ہماری ایک تصویر جو ہے وہ مکمل ہو کے ہمارے سامنے آئے گی تو دوستو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی پیڈیو میں تو دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو چینلز کے مطلق اچھی تفصیل کے ساتھ سمجھا سکوں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ شیئر کریں اور مشورہ دے کے اس کو دیکھیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی اجازت اسلام علیکم اللہ حافظ